ایڈل کے میں آپ کو سیر کرواری تھی اور ساتھ ہی مجھے یہ کچھ پتلی گلیوں سے نکل کے یہ علی شان ایک محل نما کوئی چیز نظر آئی ہے مگر آگے جا کے پتا چلا ہے یہ ہے روسانلیز یہ ٹھائر جنجی میں لکھاوا کچھ ہوتا ہے اور اس کو پڑھتے کچھ ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ یہ بھی یہ پتا چلا ہے کہ یہ کوئی سنٹرل ہال ٹائپ چیز تھی جہاں پہ یعنی جو بڑی گیدرنگ ہوتی تھی بڑے شاہی پیمانے پہ بڑے ہائی فائی لیول پہ جا کے ہوتی تھی یہ وہ تمام ہوتے تھے اور اس کے اوپر جتنے بھی کمرے ہیں وہاں پہ ان مہمانوں کو ٹھہر آیا جاتا تھا اور جبکہ اب اس کو ایک ہوتل یعنی تقریباً فور سٹار ہوتل کا درجہ دے دیا گیا ہے نیچے اس کے بہت سے وہ ہیں بنے وے دائننگ ہالز ہیں بنے وے وہاں پہ آپ گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور اس کے اپوزٹ سائٹ پہ جو یہ بلڈنگز تھیں یہاں پہ زیادہ تر آرڈیزنز ہوتے تھے یعنی بیکری والے جو خود بیکری بناتے ہیں بیکری کا سمان بناتے تھے پسٹرییاں بناتے تھے کپڑے سینے والے لوگ ہوتے تھے بال کٹنے والے لوگ ہوتے تھے اور آج بھی میری ہر ویڈیو میں ایک ہی میسیج ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں انہوں نے اپنا ورثہ کتنا خوبصورتی سے سنبھال کے رکھا ہوئے یہ دیکھیں جی ایک ننی منی سے یہاں پہ دکان بھی ہے لگائی ہوئی اور یہ کمیونٹی ہال آگیا آپ کا جہاں پہ تمام گیترنگز اور کوئی سی بھی قسم کے کوئی خطاب وغیرہ کرنے ہو تو وہ کیے جا سکتے ہیں سامنے رسٹورنٹس وغیرہ ہیں بنے ہوئے اور جو آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھے ہیں جس میں ایک خاص گمشدہ سا میسیج دیا گیا ہے آپ کو کہ فنکاروں سے بچ کے رہیں تو پھر سمجھ دوبارہ واپس آتی ہوں کہ جو میسیج میں دیتی ہوں کہ ہر قوم کو جاننے کے لیے ان کے ورثے کا سنبھال کے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور صاف سترہ صفائی نصف ایمان ہے جگہ جگہ آپ دیکھیں ٹوکری کے ڈرم لگے ہوئے ہیں ان کے اندر کاغذ کڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے بچے ہر جگہ ایک جیسے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ بھی شورو غل مچا رہے ہیں لکڑی کی بنی ہوئی چھتے ہیں تو پلیز اپنے ملکے بھی ورثے کو سنبھال کے رکھیں صاف سترہ رکھیں اور اس کو تباہ حال نہ کریں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ہمارے ماضی کو جان سکیں